گاجر کے دو پیس کیجئے ایک کو شیرے کے اندر ڈال دیجئے اور ایک کے اوپر نمک لگا کے رکھ دیجئے تو جناب کچھ عرصہ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شیرے والا جو ہے وہ مربع بن چکا ہوگا اور جو پیس جس کے اوپر ہم نے نمک لگایا تھا وہ اچار کی شکل استیار کر گیا ہوگا تو بتانے کا مقصد یہ کہ جس طرح کا محول ان کو ملا جس طرح کا انوارمنٹ ملا تو اسی طرح کی وہ بن گئی شیرے والی جو ہے وہ مربع بن گئی نمک جس کو لگایا تھا وہ اچار بن گئی تو یہی چیز ہماری زندگی کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے جس طرح کا ہمارا محول ہوگا جس طرح کی ہماری گیادرنگ ہوگی اسی طرح کا ہمارا مائنڈ جو ہے وہ بن جائے گا اگر ہم غریبوں میں رہیں گے اگر ہم چھوٹی سوچ کے لوگوں میں رہیں گے اگر ہم ان لوگوں میں رہیں گے جو زندگی میں ناکام ہے تو ہم بھی ناکام ہی رہیں گے ہماری بھی سوچ چھوٹی رہے گی بڑے لوگوں میں بزنس مین لوگوں میں جنہوں نے زندگی میں ترقی کی ہے جنہوں نے زندگی میں کچھ نہ کچھ حاصل کی ہے جو کامیاب لوگ ہیں جو بزنس مین لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں گے وہ ہماری گیادرنگ کے اندر شامل ہوں گے تو ہم بھی امیر بھی ہوں گے ہم بزنس مین بھی ہوں گے ہماری سوچ بھی جو ہے وہ بڑے بڑے خواب بھی دیکھے گی بڑی بڑی چیزیں بھی سوچے گی تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے آپ نے غریب لوگوں میں آپ نے ناکام لوگوں میں اور چھوٹی سوچ کے لوگوں میں رہنا ہے یا ان لوگوں میں رہنا ہے جو زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں زندگی میں کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں زندگی میں کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں ان میں شامل ہونا ہے یا ناکام لوگوں میں شامل ہونا ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے زندگی کا بہت بڑا سبق ہے اگر ہم اپنا محول چینج کر لیں گے اپنی گیترنگ چینج کر لیں گے اپنے دوست احباب جو ہمارے ہلکہ احباب میں آتے ہیں وہ ہم چینج کر لیں گے تو ہماری زندگی بھی بدلنا شروع ہو جائے گی کامیاب لوگوں میں بیٹھیں گے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے بزنس پین لوگوں میں بیٹھیں گے لوگوں میں بیٹھیں گے جو زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ایک دن آپ بھی ضرور کامیاب ہوں گے یہ تجربہ کر کے دیکھئے گا صرف چھے مہینے صرف چھے مہینے میں آپ کی زندگی بدل جائے گی